ہیلو سٹوڈینٹس سٹوڈینٹس آپ کا سواگت کرتا ہوں میں اپنی سٹیڈی چینل پہ جس کا نام ہے ڈیجٹل مانسٹرین جہاں پر میں آپ کو پڑھا رہا ہوں سیل بس ایس آئی فائنانس کا اور اس سے پہلے جو ہے ہم نے کمپلیٹ کیا فرسٹین ورلڈ فرسٹین انڈیا پاپلر پرسنیلٹیز میں پولیٹکس میں ہم نے پڑھا پولیٹکس میں جو پاپلر پرسنیلٹیز تھی ان کے بارے میں پڑھا اور ہم پڑھیں گے پاپلر پرسنیلٹیز ان انڈیا ہسٹری یعنی کہ ایمپورٹنٹ پرسنیلٹیز ان انڈیا ہسٹری تو پہلے یہاں پر آتا ہے بغت سنگھ بغت سنگھ جو تھے وہ ایک ہن سوشلسٹ رپبلکن آرمی کے ایکٹویسٹ تھے یعنی کہ میمبر تھے ایک صدس تھے اس نے ایک اس ریٹارٹڈ میلیٹنٹ نوجوان بارت سباہ ان پنجاب نوجوان بارت سباہ ان پنجاب اور اس نے کیا کیا ہے بغت سنگھ ایک بہترین رول کیا ہے انہوں نے آدھا انڈیا کو فری کرنے میں انڈیپینڈنچ دنانے میں تو یہ ایک بہترین پرسنیلٹیز ہے اس کے بعد بادردین طائب جی ایٹین فورٹی فور نائنٹین زیرو سی کہ سی واس فسٹ بھریسٹر ان بامبائی اپوائنٹی ٹو دی بامبائی بینچ ان ایٹین نائنٹین فائو ان نائنٹین زیرو تو آلسو بیکیم سیکنڈ انڈین چیف جسٹس اور یہ پہل سیکنڈ چیف جسٹس بن گئے تھے انڈیا کے تو اس نے اپوائنٹ کیا تھا اس کو اپوائنٹ کیا گیا تھا بامبائی بینچ کے دیئے یعنی کہ اس دوران جب یہ جب اس کو سیکنڈ نمبر پہ بن گئے تھے کیا چیف جسٹس آف انڈیا اس نے تلک کیس ہی ایڈوکیٹڈ تلک کیس ان سیڈیشیس رائٹنگ نیو لیٹر جورنل کیسری کیسری طب کا ایک بہترین پیپر ہوا کرتا تھا نیوز پیپر آپ کے سلبس میں ہیں نیوز پیپورز بھی یعنی کہ نیوز پیپورز نیوز پیپور ورلڈ جو ہے اس میں آپ کو کرنٹ ڈیلیز ویکلیز آف انڈیا بھی پڑھنا ہے تو وہ بھی میں آپ کو پڑھاؤں گا فاؤنڈر میمبر آف بامبائی لیجسلیٹیو کانسل یہ فاؤنڈر میمبر تھی کس کے بامبائی لیجسلیٹیو کانسل کی ایٹین ایٹی ٹو اور انڈین نیشنل کانگریس کی ایٹین ایٹی فائو اس نے کیا کیا ہے پریزائیڈیو اور تھرڈ انڈین نیشنل کانگریس سیشن ان مدراز اس نے کس میں حصہ لیا تھا تھرڈ انڈین نیشنل کانگریس جو کہاں پر ہوئی تھی مدراز میں اس میں اس نے پریزائیڈ کیا تھا اس کے بعد اس نے زیادہ تر سٹرس کس پہ کیا تھا موٹرنیزیشن آف مسلمز انڈ آلسو سرورڈ ایز پریزیڈنٹ آف بامبائی بیسڈ انجمنی اسلام انجمنی اسلام کے پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں اس کے بعد بلی رام کیشہ راو ہیڈگیوار ہی وہ میڈیکل گریجویٹ اینڈ ایکٹیو ممبر آف کانگریس ہی آلسو پارٹسپیٹیڈ ان تلکز ہوم رول مومنٹ ہی اسٹیبلش راستری سوہم سکھ سیوک سنگ آنس ٹونٹی سیون نائنٹین ٹونٹی فائو زیادہ یہ آپ کو یاد نہیں رکھنا ہے جو زیادہ یاد رکھنے ہوں گے وہ میں آپ کو ان کے اوپر زیادہ دیان دیں گے بنکم چندرہ چتو پا دیا ایٹین تھٹی تھری ایٹین نائنٹی فور اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پر انناؤنس کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی پی ڈی اپ بھی مل جائے گی ٹیلی گرام کی لنک میں ڈال رہا ہوں ڈسکرپشن میں وہاں جا کے آپ ٹیلی گرام چینل جوائن کیجئے وہاں سے آپ یہ پی ڈی اپ اویل کر سکتے ہیں پی ڈی اپ میں ویڈیو کے اپلوڈ ہونے کی طورت بعد ہی پی ڈی اپ بھی آپ کو آئے کہ ٹیلی گرام چینل پہ آپ کو ٹیلی گرام چینل جوائن کرنا پڑے گا اس کی پہلی ناول کون تھی درگس نندنی پبلشیڈ ان ایٹین سکسٹی فور اور سٹارٹڈ جورنل بنگا درشن بنگا درشن جو کی جورنل اس نے سٹارٹ کیا تھا اس کے بعد نیکسٹ چلیں گے ہم نیکسٹ جو ہے چندرہ شیخہ آزاد چندرہ شیخہ آزاد نائنٹین زیرو سکس نائنٹین تھرٹی ون ہی واز ای فیمس ریولیوشنری ایکٹویسٹ یہ ایک فیمس ریولیوشنری ایکٹویسٹ جو کی کس کے ممبر تھے ہندوستان ریپبلکن ایسسیشن اینڈ لیلر آف ہندوستان سوشل ریپبلکن آرمی یہ اس کے ایک ممبر ہوا کرتے تھے ہی گینڈ ہس ٹائٹل آزاد اس کو آزاد کا کس کے دوران اس کو آزاد کا ٹائٹل ملا جورن نون کوپریشن مومنٹ وین ہی واز ایرسٹی انڈ کوٹ آسکڑ ہیز نیم ہی ریپیٹیلی آنسر آزاد جب اس کو ایرسٹ کیا گیا تھا اور کوٹ نے اس کو بتایا تھا آپ اپنا نام بتائیے اس نے ریپیٹیلی ہر کوشن جب بھی اس کو پوشا جاتا تھا تو اس کا آنسر ہوتا تھا آزاد تو اس کے بعد اس کو لقب پڑ گیا آزاد ہی واز انوالوڈ کاکوری کانسپیریشی نائنٹین ٹوینٹی فائو سیکنڈ لاہور کانسپیریشی دہلی کانسپیریشی کلنگ آف سونڈیرز ان لاہور انڈ سینٹرل اسمبلی بوم ایپسوڈ ہی شوٹ ہیمسیل وائل فائٹنگ ویڈ پلیس ایٹ ایل فریڈ فارک ان الہاباد اس نے اپنے آپ کو گھولی ماری تھی جب یہ ایل فریڈ فارک الہاباد میں پلیس کے ساتھ لڑ رہا تھا اس کے بعد چکرورتی راجہ گوپالا چاریا ایٹین سیونٹی نائن نائنٹین سیونٹی ٹو ہی واز ای پولیٹیشن اینڈ لاہر فرم تاملناڑو یہ پولیٹیشن رہ چکے ہیں ایس ویل ایس لائر کہاں سے بلان کرتے تھے تاملناڑو سے ہی گیو اپ اس پریکٹس اس نے اپنی پریکٹس چھوڑ دی تھی جورنگ این سی ایم ہی ہیلڈ دی پوسٹ اس نے ایک اور پوسٹ بھی جو ہے اس کے اوپر تائینات رہ چکے ہیں کونسی پوسٹ جنرل سیکرٹری آف انڈیان نیشنل کانگریس نائنٹین ٹوئنٹی ون نائنٹین ٹوئنٹی ٹو اور سدس سے رہ چکے ہیں ممبر رہ چکے ہیں کونگریس ورکن کومیٹی نائنٹین ٹوئنٹی ٹو سے لیکن نائنٹین ٹوئنٹی فور اور اس کے بعد ہی وات الیکٹی ایس چیف منسٹر آف مدراز اس کے بعد چیف منسٹر آف مدراز اس کو الیکٹ کیا گیا تھا نائنٹین تھرٹی ساون میں کس کو راجہ گپالاچاریا چکرویتی راجہ گپالاچاریا ہی ریزائنڈ فرم انڈین نیشنل کانگریس نائنٹین فورٹی ٹو نائنٹین فورٹی ٹو میں اس نے ریزائن کیا انڈین نیشنل کانگریس وہ جو ہاتھ کیا تھی کس بنا پر اس نے ریزنٹ کیا اس نے ایکسپٹ نہیں کیا تھا کربس پرپوزل کو اس نے سی آر فورمولا جو ہے بنائی تھی کس کے لیے کانگریس لیگ کوپریشن کے لیے آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائیں کہ سی آر فورمولا کیا ہے یہ گورنر آب بنگال بھی رہ چکے ہیں سی آر گوپالا چاریا اور یہ پہلے اور آخری گورنر جنرل رہ چکے ہیں کس کے گورنر جنرل آف انڈیا نائنٹین فورٹی ایٹ نائنٹین فیفٹی آپ کا یہاں پر کوششن بن سکتا ہے کہ پاپلر پرسینل ٹیز میں پول پھرسٹ یعنی کہ پھرسٹ انڈیا پھرسٹ انڈیا تو یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں پہلے گورنر جنرل کون رہ چکے ہیں انڈیا کے سی آر گوپالا چاریا سی آر اس کے بعد نیکسٹ ہی بکیم دی منیسٹر آف ہوم ایفیورز ان کانٹری فرسٹ کیابنٹ کانٹری کے پہلی کیابنٹ جو اسٹیبلش کی گئی اس میں یہ پہلے ہوم منیسٹر رہ چکے ہیں ہی فاؤنڈیڈ اس نے سوتنتر پارٹی بھی دریافتی کی تھی نائنٹین فیوٹی نائن میں ہی ریشن آئیڈیاس اور ریفلیکٹی ان کولیکشن ستی میں جائے تھی یاد رکھنا اس کو بارہ ترہتن بھی ملا تھا نائنٹین فیفٹی فور میں یہ ایمپورٹنٹ پرسنیلٹی جو بھی میں یہاں پر آپ کو پڑھاؤں گا میں آپ کو یہاں پر ایمپورٹنٹ ایمپورٹنٹ پڑھاؤں گا یہاں پر میں نے نوٹس میں بہت ساری لائی ہیں مگر میں ایمپورٹنٹ آپ کو پڑھاؤں گا اس کے بعد سی آر داس سی آر داس لائر بائی پروپیشن یہ لائر تھے بائی پروپیشن اس نے دیفنڈ کیس کو کیا تھا آر بندو ان علی پور بمکورمس پر ایسی کیس ہی واس میمبر آف کانگریس انکوائری کمینتی سیٹ اپ لک انٹو جیلیونہ والا باغ مسکر جو جیلیونہ والا باغ مسکر ہوا تھا اس میں اپوائنٹ کیا گیا تھا اسی کو سی آر داس کو ایز ممبر انکوائر یعنی انکوائری کرنے کے لئے کہ اس میں مسئلہ کیا ہوا تھا کیوں ہوا تھا ہی فاؤنڈیڈ آل انڈیا سوراج پارٹی ان نائنٹین ٹوئنٹی تھری اس نے ایک پارٹی بنائی تھی جس کا نام تھا آل انڈیا سوراج پارٹی کب نائنٹین ٹوئنٹی تھری میں ہی واز الیکٹی اس کو الیکٹ کیا گیا تھا ایز فرسٹ میئر اور کلکتہ کوپریشن نائنٹین ٹوئنٹی فور ہی واز الیکٹی ایز فرسٹ میئر اور کلکتہ کوپریشن نائنٹین ٹوئنٹی فور ہی پرپیور اس نے پرپیور کیا فارمولا کی تھی داس فارمولا فار ہندو مسلم کوپریشن اس نے فارمولا ایک دریافت کی تھی جس کا نام تھا داس فارمولا جو کہ ہندو اور مسلم اس کو کوپریٹ کرنے کیلئے بنائی گئے تھی ہی واد نکنیمڈ اس کو نکنیمڈ یعنی کہ اس کو کس نام سے جانا جاتا ہے دیج بندو کے نام سے دیج بندو چترانجن دیج بندو اگر ایگزامنیشن میں آئے گا کہ دیج بندو کس کو کہا جاتا ہے تو آپ کا اپشن ہونا چاہیے سی آر داس یہاں پر میں آپ کو جو ہے فرسٹ بھی پڑھاؤں گا فرسٹین ایڈیا کیا کیا آ رہا ہے اس میں وہ بھی آ سکتا ہے اور پاپلر پرسنیلٹیز ہسٹری میں بھی آ سکتے ہیں اور پالیٹیکس کے ریلیٹڈ بھی آ سکتی ہیں اور جو ڈسکوریز ہیں اس کے ریلیٹڈ بھی آ سکتی ہے کچھ پاپلر پرسنیلٹیز یعنی کہ یہاں پر میں آپ کو یہ جو ہے یہ کمبائنٹ ہے مگر میں الگ الگ سے بھی آپ کو پڑھاتا ہوں یہ میں نے آپ کو میں نے پہلے پڑھایا تھا پالیٹیکس اب میں پڑھا رہا ہوں ہسٹری اس کے بعد ہم نیکسٹ جائیں گے سائنٹ فکڈ ڈسکاوریز کے اوپر اس کے بعد نیکسٹ سپورٹس پہ جائیں گے ہیز ورکس انکلوڈ مالانچہ ان ایٹین نائنٹی فائو یعنی کہ پائیمز مالا ان نائنٹین زیرو فور انتریامی ان نائنٹین فیفٹی کشور کشوری اور ساگر سنگیت ان نائنٹین تھرٹی نیوز پیپر جورنل جو تھے وہ تھی کیا نارایانہ یعنی کہ بنگالی منتلی انڈ فارورڈ دو تھے ایک تھا نارایانہ اور دوسرا تھا فارورڈ نارایانہ جو تھا یہ بنگالی تھا یہ منتلی آیا کرتا تھا اور دوسرا تھا فارورڈ ہو گیا یہاں پر آپ کا جو نیوز پیپر جس میں آپ کے ویکلیز آف انڈیا پڑھنے ہیں تو اس میں آپ کا جورنل جو ہے نارایانہ یہ بھی آ سکتا ہے اور فارورڈ اس کے بعد نیکسٹ امپورٹنٹ فرسنیلیٹی ان ہسٹری بھائی نیرو جی دادا بھائی نیرو جی ایٹین ٹوئنٹی فائیو نینٹین سیونٹی ایٹین ٹوئنٹی فائیو یعنی کہ یہ یہاں سے یہاں تک اس کا جو کاریکار رہا ہے یعنی کہ بجپن سے لے کر جب یہ جب ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی تب تب تک فسٹ ٹو ڈیمانڈ یہ پہلے وقتی تھے جس نے ڈیمانڈ کیا تھا سوراج ان کلکتا سیشن آف انڈین نیشنل کانگریس نینٹین زیرو سیکس اس کے بعد اس کو ٹائٹل دیا گیا تھا ٹائٹل انڈین گلیڈ سٹون گرینڈ اولڈ مین آف انڈیا اس کو دو ٹائٹل دیا گئے ہیں انڈین گلیڈ سٹون انڈین گلیڈ سٹون ایس ویل ایس گرینڈ اولڈ مین آف انڈیا اب گرینڈ اولڈ مین آف انڈیا یہ میں نے آپ کو پہلی بھی پڑھایا ہے گرینڈ اولڈ مین آف انڈیا کس کو کہا جاتا تھا دادا بائی نہرو جی کو دادا بائی نہرو جی یعنی کہ آپ دادا کے نام سے اس کو یاد رکھ سکتے ہیں دادا کیا ہوتا ہے دادا ہوتا ہے جو بلکل جب کسی کی شادی ہو جاتی ہے اس کے بچے ہو جاتے ہیں پھر وہ ان بچوں کی شادی کرتا ہے ان کے بچے اس کو دادا کہہ کے بلاتے ہیں تو یہاں پر آپ ایسے کنسپٹ یاد رکھ سکتے ہیں کہ دادا جب اولڈ ہو جاتا ہے جب وہ بزرگ ہو جاتا ہے جب اس کی ایج ہو جاتی ہے تو تب اس کو دادا کہا جاتا ہے تو یہاں پر گرانڈ اولڈ مین یہاں پر اولڈ آ گیا تو گرانڈ اولڈ مین آف انڈیا کس کو کہا جاتا تھا دادا بائی نہرو جی اس سے آپ کو یاد رہ جائے گا دادا اولڈ جب ہو جاتا ہے تو اس کو دادا کہتے ہیں تو یہاں پر گرانڈ اولڈ مین آف انڈیا اس کو انڈین گلیڈ سٹون کے نام سے بھی جانا جاتا تھا پہلے ایسے انڈین من گئے تھے جس کو کہاں پر سیلیکٹ کیا گیا تھا ہاؤس آف کامانس میں اس نے ہائیلائٹ کیا تھا کہ ہماری ویلت کو جو ہے ڈرین کیا جاتا ہے یعنی کہ اس کو یہاں سے چوری کیا جاتا ہے اس کو لیا جاتا ہے کہاں پر بریٹیشورس اس کو اپنی کنٹریز میں لے جاتے ہیں ویلت پرام انڈیا بائی بریٹیش انڈ ایسے ایفیکٹ ان اس بک کونسی بک میں پوریٹی اینڈ ان بریٹیش رول انڈینیا یعنی کہ اپنی اس بک کس میں پوریٹی اینڈ ان بریٹیش رول انڈینیا نائنٹین زیرو ون اس میں اس نے ہائیلائٹ کیا تھا کہ بریٹیشورس جو ہے وہ ہماری ویلت کو چورا رہے ہیں اس کے بعد نیکسٹ بیم راو رام جی ایمبیڈ کر بیم راو رام جی ایمبیڈ ور یعنی کہ بی آر ایمبیڈ کر اس کو شارٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا پھول نیم آپ نے دیکھا نہیں ہوگا شارٹ میں اس کو کہتے ہیں بی آر ایمبیڈ کر بی آر ایمبیڈ کر بی سے کیا مطلب ہے بیم راو رام جی ایمبیڈ کر لیڈر آف دیپریسر کلاس اور ایمینٹ جی رہے چکے ہیں لیڈر کس کے دیپریسر کلاس کے ایمینٹ جی رہے چکے ہیں اس نے ایک کالیج بھی اسٹیبلش کیا تھا نیٹوری کالیج اس نے سائن کیا ہے پونہ پاکٹ بھی کس کے ساتھ گاندے جی کے ساتھ نیٹین تھٹی ٹو میں کس نے بی ایمراو ایمبیڈ کر یعنی کہ بی آر ایمبیڈ کر جی رہے چکے ہیں کس کے دروپٹنگ کمیٹی جو بنائی گئی تھی کس کے لیے انڈین کارنسٹوشن کے لیے یعنی کہ ایگزامنیشن میں question آ سکتا ہے تو آپ کانسر ہونا چاہیے بی آر ایمبیڈ کر یہ پہلے لاہ منسٹر بھی رہ چکے ہیں ایز فرسٹ لاہ منسٹر آف انڈیا انڈیپنڈنٹ انڈیا ہی انٹروڈوسڈ ہندو کوڑویل اس نے انٹروڈوس کیا ہے ہندو کوڑویل ہی سٹارٹیڈ رپبلکن پارٹی ان نائنٹین فیوٹی سکیس توورڈز دی اینڈ آفیس لائفی ایمبریسڈ بودیزم جب اس کی تیہت قریب آئی تھی تو اس نے کون سا درم اکتیار کیا تھا بودیزم کو اس کے بعد نیکسٹ ڈاکٹر راجندر پرساد ڈاکٹر راجندر پرساد اس نے پارٹیسپیٹ کیا ہے کس میں سودیشی مومنٹ میں اس نے پارٹیسپیٹ کیا تھا اسٹیبلشڈ بیہاری سٹوڈنٹس کونفرنس چمپارن ستیاغرہ انسی ایم سی ڈی ایم کوئیٹ انڈیا مومنٹ یہ کچھ مومنٹس تھی جس میں اس نے پارٹیسپیٹ کیا تھا یا اسٹیبلش کی تھی یہ مومنٹس فاؤنڈڈ نیشنل کالیج ایڈ پٹنا اس نے نیشنل کالیج ایڈ پٹنا بھی اس کی سنگ بنیاد ڈالی تھی منسٹر ان چارج آف یہ منسٹر ان چارج آف فوڈ انڈ آگری کلچر رہ چکے ہیں انٹرم گورنمنٹ نائنٹین فورٹی سی کس میں پریزیڈنٹ آف کانسٹیٹوانٹ اسمبلی یہ کانسٹیٹوانٹ اسمبلی کے پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں فورسٹ پریزیڈنٹ آف انڈیا ریپبلک یعنی کہ یہ فورسٹ پریزیڈنٹ پہلے راست پتی رہ چکے ہیں انڈیا ریپبلک کے اب یہاں پر فورسٹ ان انڈیا جو بن گیا تھا یہاں پر فورسٹ ان انڈیا پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں کہاں پر انڈیا ریپبلک کے آنورڈ ویٹ اس کو بھارت رات میں بھی مل چکا ہے 1962 میں نیوز پیپر کون تھا دیش جو کہ ہندی ویکلی ہے یہ یاد رکھنا یہ امپورٹنٹ امپورٹنٹ یہاں پر ہے کیوں امپورٹنٹ ہے کیونکہ آپ کو ویکلیز آف انڈیا پڑھنا ہے سلبس میں آگے میں آپ کو پڑھاؤں گا جب میں آپ کو پڑھاؤں گا ویکلیز آف انڈیا نیوز پیپرز ان ورلڈ جس میں کرنٹ ڈیلیز ایس ویلیز آف انڈیا آپ کو ایک تو آپ کو کرنٹ ڈیلیز پڑھنے ہیں نیوز پیپرز ورلڈ کے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ویکلیز آف انڈیا بھی پڑھنا ہے تو ویکلیز آف انڈیا میں آپ کا دیش بھی آئے گا جو کہ کس کے دوارہ لائے گیا تھا ڈاکٹر راجندر پرساد ڈاکٹر راجندر پرساد کے دوارہ لائے گیا تھا دیش ڈاکٹر راجندر پرساد کے دوارہ اس کے بعد ڈاکٹر زاکر حسین an educationist and nationalistist from ہائدر آباد حسین was the student of muhammadین anglo oriental college at aligar اس کو appoint کیا گیا تھا he was appointed as vice chancellor of jamia university at the age of 29 years in 1937 he participated in national conference on education wardah he was elected to the post of vice chancellor at aligar muslim university in 1948 and was selected to executive board of the unisco he served as third president of indian union and was honored with bharat ratna اس نے serve کیا ہے یعنی کہ تیسری ایسے راستر پتی رہ چکے ہیں indian union کے اور اس کو بھارت ratna بھی ملا تھا ڈاکب 1963 میں he translated plato's republic and adventist canon's elementary political economy also wrote a book titled ڈائی باوش چاپ ڈیس مہاتمہ گانڈی in germany اس کے بعد دین بندو مطرہ he was bengali writer یہ ایک bengali writer رہ چکے ہیں highlighted the cause of indigo plant through his play neil dharpan naat akram published in 1860 the play was translated in english by madhusun sudandad یعنی کہ اس نے ایک جو ہے ڈراما ایک play کیا تھا اس کے دوارہ اس نے دکھایا تھا کہ کیسے جو ہے ہمارے اوپر جو ہے کچھ ظلم یا کچھ کیا جاتا ہے یعنی کہ کچھ ہمارے اوپر جو ہے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ طریقے سے بریٹیش ہمارے اوپر جو زیادتی کر رہے ہیں اس کے اس ڈراما میں اس نے دکھایا تھا پھر اس کو translate بھی کیا گیا تھا انگلیش میں by madhusud sudandad اس کے بعد next چلتے ہیں گوپال کرشن گوکلے گاندے جی regarded him as his political گرو گاندے جی نے اس کو بتایا تھا as political گرو کس کو گوپال کرشن گوکلے کو پریزیڈنٹ آب بنارس سیشن آف انڈین نیشنل کانگریس جو کہ بنارس سیشن رہ چکا تھا انڈین نیشنل کانگریس کا اس کے پریزیڈنٹ رہ چکے تھے یہ 1905 میں اس نے سپورٹ کیا تھا کس کو سودیشی مومنٹ کو اس نے پھونڈ کیا تھا سرونٹ سوپ انڈین سوسائٹی in 1905 to train people who would work as national machinery اور اس میں انہوں نے train کیا تھا لوگوں کو تاکہ وہ work کرے as national machinery اس کے بعد گوپال خرید شمک یا جس کو لوکھت وادی کے نام سے جانا جاتا ہے یہ سوشل ریپورمر کہاں سے بلانگ کرتے تھے مہاراسترہ سے اس نے کیا فاؤنڈ کیا تھا پنر ویوہ منڈل ایٹ احمد آباد انکوریج ویڈو ریمیریج اس نے پنر ویوہ منڈل بنایا تھا کہاں پر احمد آباد میں اور انکوریج کیا تھا ویڈو لکھا تھا مہاراسترہ ویکلی یعنی کہ پرباہ کر انڈر دی پین نیم کس نیم کے تحت لوکھد وادی لوکھد وادی یعنی کہ پرباہ کر جو مہاراسترہ ویکلی تھا اس میں ایک آرٹکل لکھا تھا کس کے نام پر لوکھد وادی یہاں پر اور ایک بن گیا ویکلیز میں کون آگیا پرباہ کر پرباہ کر بھی آپ کا ایک ویکلیز میں آئے گا انڈر ویکلیز میں جن پرکاش اندو پرکاش لوکھد وادی ویکلی ہٹیچو ان بوت گجراتی اور انگلیز اس نے ایک ویکلی بھی سٹارٹ کیا تھا ویکلی جورنل یا ویکلی آپ پیپر کہیں گے بوت ان گجراتی اس ویل اس انگلیز اس کے بعد پر آپ کو امپورٹنٹ امپورٹنٹ پرسنیلٹیز جو ہوں گے وہ میں آپ کو یہاں پر پڑھاؤں گا یہ میں نے آپ کو فرسٹ انڈیا یہ کیا کہتے ہیں اس کو پلٹیکل پرسنیلٹیز امپورٹنٹ پلٹیکل پرسنیلٹیز جو ہے وہاں پر میں نے آپ کو پڑھایا ہے جوائلان نہرو بھی تو وہاں سے آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں یہاں پر میں آپ کو جلدی جلدی پڑھاؤں گا جنرل سیکیٹری آف انڈیا نیشنل کانگریس رہ چکے ہیں 1928 اور اس کے بعد پرائیم منسٹر آف ریپبلک آف انڈیا یہ پہلے پرائیم منسٹر رہ چکے ہیں ریپبلک آف انڈیا پرام نائنٹین فورٹی سیو آف انڈیا آرکیٹیکٹ آف موڈر انڈیا بھی یہ رہ چکے ہیں اس کے بعد یونیٹی آف انڈیا انڈیپنڈنس آفٹر انڈیا دی ورل ایڈسٹر آٹو بیوگرافی انٹیلڈ آٹو بیوگرافی اس کے بعد نیکسٹ ہم چلتے ہیں جے پرکاش نارائن ای فریڈم فائٹر فرم بیہار جے پرکاش نارائن جو تھے وہ ایک فریڈم فائٹر تھے آزادی کی جنگ لڑنے والوں میں سے تھے کہاں سے بلونگ کرتے تھے بیہار سے اس کو پاپلیرلی کیا کہا جاتا ہے لوک نیائک اس کو پاپلیرلی کیا کہا جاتا ہے لوک نیائک اس نے کہا تھا کہ ابولشن یعنی کہ ابولش کیا جائے کیا زمینداری سشٹم ابولشن اور اسٹیبلش کیا جائے گا نیشنلائزیشن کی جائے گی ہیوی انڈسٹریز کی اس نے جائن کیا تھا انڈین نیشنل کانگریز آن نہروز آفر نہرو کی آفر پہ اس نے انڈین نیشنل کانگریز جائن کیا تھا اور جیلر جورنگ سی ڈی ایم اور سی ڈی ایم جو تھی جب سی ڈی ایم کی حکومت آئی تھی تب اس کو جیل ہوئی تھی آپ مجھے کومیٹ سیکشن میں بتائیں گے وات اس سی ڈی ایم سی ڈی ایم کی فل فارم کیا ہے ہی فارمڈ آل انڈیا سوشلسٹ پارٹی ان نائنٹین تھرٹی فور اس کے بعد اس نے پارٹس فیٹ کیا تھا کوائٹ انڈیا مومنٹ میں بھی اور اس کو ایمپریزنمنٹ میں ہوئی تھی ہی جوائنڈ اس نے جوائن کیا تھا بودان مومنٹ یا جو کہاں پر آف وینو باوے اور اس نے آت سات پروٹسٹ بھی کیا تھا اگنیشنل ایمرجنسی فاؤنڈیڈ دی جنتہ پارٹی تو اس کے بعد نیکسٹ جتین درنات تاس ریولیشنری ایکٹیو ایس ویل ایس فریڈم فائٹر جو کہ بلان کرتے تھے کہاں سے بنگال سے اس نے جو ہے اس کو ایرسٹ کیا گیا تھا کس کیس میں لاہور کا نسپیری کس کیس میں ہی ڈائیڈ ان ایمپریزمنٹ اور یہ جیل کے دوران ان کے ڈیتھ ہو گئی تھی سکیسٹی تھری ڈی فاسٹ آفٹر ایبزرونگ سکیسٹی تھری یعنی کہ سکیسٹی تھری ڈیز کے لیے اس نے کچھ نہیں کھایا تھا اور اس کی بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی اس کے بعد نیکسٹ جو تیبا فولے جو تیفا فولے ایک سوشل ریفارمر تھی جو کی مہرسٹرہ سے بلان کرتی تھی اور اس نے کس کے لیے کام کیا تھا فارد اپلپنڈیمنٹ یعنی کہ لوگر کاسٹ جو تھے ان کے اپلپنڈیمنٹ کے لیے he was against برہمین ارگنزیشن like پراتھانا سماج سرواجنک سبھا as they concerned about the upper worm only fully wanted to replace hindu religion with سرواجنک اشور پرانیت ستیا اور اس نے ایک پاند کیا کیا تھا ستیا سدک سماج in 1873 for educating low-cost people and authored سرواجنک ستیا ترمہ پستک اس کے بعد next next جو تھے وہ تھے کستوربہ گاندی a freedom fighter and wife of M.K. گاندی popularly known as BA she supported گاندی in all political programs and first woman to be imprisoned by British in Transwall she was arrested during querished India movement in 1942 and died in پونہ جیل two years later جب اس کو arrest کیا گیا اس کے بعد دو سال بعد پونہ جیل میں دو سال گزارنے کے بعد اس کی death ہو گئی تھی 1942 جو quiet India moment ہوئی تھی اس میں اس کو arrest کیا گیا تھا اس کے بعد خودی رام بوس بہترین بیکتی رہ چکے ہیں ایک revolutionary prom مدنہ پور ہی participated کے بعد اس کو arrest کیا گیا اور کس میں ارگنیزنگ ای بام اٹیک آن کیریج آن کینگ سفور سیشن جیج مظفر پور بہار اور اس کے بعد اس کو death کی پینلٹی مل چکی تھی اس کے بعد خان عبدال غفار خان فرینٹیر گاندی ٹائٹل جو ہے اس کا فرینٹیر بادشاہ خان یا اس کو سرحدی گاندی کہا جاتا ہے یا فقر افغان اس کو کہا جاتا ہے فرینٹیر گاندی بادشاہ خان یا سرحد افغاندی یا فقر افغانی یہ کچھ ٹائٹلز ہیں جو اس کو دیے گئے ہیں فونٹڈ این آرگنیزیشن آف نون وائلنٹ روڈشنریز نون ایز ریڈ شرٹ اور خدائی اس نے اپوز کیا تھا پارٹیشن کو پارٹیسپیٹر ان سیڈی ایم ان کوائٹ انڈیا نیوز پیپر اس تھے پکتون ان پستو لیٹر پبلش ایز داس روزہ نیوز پیپر جو تھا وہ تھے جو اس کے دوارہ لائے گئے تھے نیوز پیپر کس کے دوارہ بادشاہ خان کے دوارہ وہ تھا پکتون ان پستو لیٹر پبلش داس روزہ اس کو بارت راتنبی ملا ہے کس کو خان عبدالغفار خان کو اس کے بعد جو ہے نیکسٹ لالا ہردیال ایو ریولیوشنری فرام دہلی یہ ایک ریولیوشنری رہ چکے ہیں کہاں سے دہلی سے اس نے بھی بہت ہی اچھے کاری کیے ہیں فریڈم مومنٹ میں کس نے لالا ہردیال نے بھی اس کے بعد اس کی بکس بھی تھی کچھ ویلت آف نیشن ہنٹس فار سیلف کلچر یہ کچھ بکس تھی لالا ہردیال کی جس میں ویلت آف نیشن بھی ہے ہنٹس فار سیلف کلچر اس کے بعد مولانا عبدالکلام آزاد امکے آزاد جوہین اس نے جوہین کیا تھا انڈین نیشنل کانگریس انڈین نیشنل کانگریس کس دوران سودیشی مومنٹ کے دوران یہ خلافت مومنٹ کے پریزیڈنٹ پر رہ چکے ہیں اس کے بعد جمعیت علماء نیشنل مومنٹ مسلم کانفرنس شملا کانفرنس نیگوشیٹی ٹیبنیٹ مشن نائنٹین فیفٹی سی کس ایلیکٹی ممبر آف کانسچوانٹ اسمبلی نائنٹین پر ایڈوکیشن منسٹر آف انڈیپنڈنٹ انڈیا یعنی مولانا عبدالقلام آزاد مولانا عبدالقلام آزاد یہ پہلے ایڈوکیشن منسٹر رہ چکے ہیں تو اس کے بعد کانٹربیٹر دی فانڈیشن آف یو جی سی اس نے کانٹربیٹر کیا ہے کس میں یو جی سی بنانے میں اے آئی سی ٹی بنانے میں یا آئی آئی ٹی خراب کور بنانے میں بوکس کون تھی انڈیا وینس فریڈم یہ اس کے دوارہ بوک لکھی ہے اس کے بعد نیکسٹ ہم چلتے ہیں میڈم بیکار جی کاما یہ بہتری ان پرسنیلٹی ہوا کرتی تھی شی واز اے فریڈم فائٹر یہ ایک فریڈم فائٹر ایج کی ہے کہاں سے بلانگ کر دی تھی ممبئی سے شی شی واز پرام یہ کہاں سے بلانگ کر دی تھی شی واز افریڈم فائٹر فرام ممبئی شی پارٹسپیٹی ان سوشالسٹ کانگریس ایٹ سٹیڈگارٹ ان نائنٹین زیرو سیابن شی فاؤنڈ فری انڈیا سوسائیٹی اینڈ بندے ماترم اس نے فری انڈیا سوسائیٹی فاؤنڈ کی تھی اور کونسا گانا بندے ماترم اس کے بعد مدنلال ڈینگرہ ریولیوشنری ایکٹویسٹ جو کہ پنجاب سے بلانگ کرتے تھے ممبر آف انڈیا ہوم رول سوسائیٹی رہ چکے ہیں ابھی نو بھارت انڈیا ہاؤسز اس کے بعد اس کو ڈیتھ پینلٹی مل گئی تھی کس کے لیے فار ایسیسنیٹنگ سر ویلیم کرزن ویلی اینڈ ایڈوائزر ٹو سیکرٹری سیٹیٹ آف انڈیا جو رنگ پبلک فانکشن انڈی ایمپیریل انڈیوٹ لندن جب پبلک فانکشن ہو رہی تھی ایمپیریل انڈیوٹ آف لندن میں تو وہاں پر اس نے کیا کیا تھا اس نے اس کو اسیسنیٹ کیا تھا سر ویلیم کرزن ویلی کو تو اس کے بعد اس کو جو ہے ڈیتھ پینلٹی مل گئی تھی کس کو مدن لال ڈینگرہ یاد رکھنا اس کے بعد نیکسٹ مدن موہن مالویا ایمپیریل اور می frequent کر زید یاد رکھنا ہی سر وڈ پرووینشیسیل اور سنترل مل گئی تھی دوائم دو کا اس کو صاحب چیز کیا بطور چیز چیز جو جو ٹھے چانو آب بنارس ہندو انورسٹی کس کو مدن مہنوالیہ کو وائس چانسلر بنایا گیا تھا بنارس ہندو انورسٹی بی آئی جو اس نے سرو کیا ہے ایڈیٹر آف یہ کچھ نیوز پر تھے ہندوستان آف یودیا اور انڈیان یونین اس کے ایڈیٹر ہے چکے ہیں تو اس کے بعد اور کچھ فرسنیلٹیز رہ چکے ہیں وہ ہم اگلے لیکچر نیکسٹ لیکچر میں پڑھنے والے ہیں تو آج لیکچر آپ کو اچھا لگا ہوگا اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور لائک کیجئے اور میری چینل کو سبسکرائب کیجئے اگر آپ نئے جڑ گئے ہیں میری چینل کے ساتھ تو اس کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے اور ٹیلیگرام چینل کو جوائن کیجئے وہاں سے آپ پیڈی اپ اویل کر سکتے ہیں تینکیو ایوریون